روزانہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں اور میں نے تو پہلے کہا تھا میں گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں سے میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستانی عوام کو بہترین تفریح معایہ کرنے کیلئے ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کرتے ہیں اور سنجیدہ ایشوز اور سنجیدہ موضوعات جو ہے اور عوامی ایشوز ہیں اس کا بحث نیوز چینل پہ شروع ہو جائے گا میں گزارش ہی کر سکتا تھا گزارش کی میں دو منٹ اس کی اوپر بات کروں گا پھر اصل موضوع کی اوپر آوں گا یہ کہانی شروع ہوئی تھی ان کی اس این آر او سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قومی سمبلی میں جناب پلیز آپ فون بند کر دیں اپنا جی کہانی اس سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی سمبلی میں تحریری این آر او مانگا وہ نہیں ملا اس کے بعد سڑکو پی نکل آئے اور سڑکو پی جب نکل آئے تو روز آپ کو ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے عوام نے سیاسی انتخاب میدان میں ان کو مسترد کر دیا جس بری انداز سے ان کے جل سے مسترد ہوئے چاہے لاہور ہو ملاکن میں تو یہاں تک ہوا کہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے سڑک سے پھر گلی تک پہنچ گئے اور یہ مناظر آپ کے چینلز نے بھی دکھائے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے پشاور جلسہ پھر لاہور کی جلسی یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ناکامی ہوئی گرگر بلدستان انتخابات بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا اب یہ نا رو مانگا تھا میں موٹی موٹی چیز اس میں جلی جلی آپ کو بتا دوں سیکشن ٹو سیکشن فور سیکشن سیکشن سیون سیکشن الیون سیکشن فائف سیکشن پھنٹی وان سیکشن نائن ان تمام میں انہوں نے نیب کے چونتیس نکات میں سے ان کو ختم کرنے کا کہا اور یہ بہت زیادہ ہے لیکن بینیفیشریز کے کون تھے کس کے کیسے چل رہے ہیں پہلا سیکشن شہباز شریف نواز شریف خواجہ آسیب جعوید لطیب رانہ سنہولہ زرداری پھر شاہد خاکان آباسی احسن اقبال مراد علی شاہ شہباز شریف نواز شریف پھر اس کے بعد بھی وہی چہرے انور مجید ایڈ ہو گئے ادھر اس میں بھی انور مجید اور زرداری یہ تمام چیز ہے کہ یہ کیسے جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر دے اور انا رو دے دے یہ نہیں ملا سڑکو پی نکل آئے پھر جب یہ ڈراما ان کا عوام نے مسترد کر دیا تو ابھی کل آپ نے ایک سرکس دیکھا اور وہی سوار کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کل ان کو کیا کرنا تھا ان کو الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرنی تھی چوبیس ستمبر کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان دو جماعتوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو چھ ہفتے کی ان کو مولت ملی کہ چھ ہفتے کے اندر مطلب پانچ نویمبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا انہوں نے رسیدیں دکھا رہی تھی رسیدیں تو چھوڑے پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفیکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ نہیں ہوئی اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں جس کے اوپر بیش ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تیریک انصاب سے کوئی سوال ہے سوال ان سے فیصلہ ان کے حوالے سے چھ ہفتی میں ریکارڈ انہوں نے جمع کنا بگ یہ رہے رسیدے یہ نہیں دکھا رہے ریکارڈ ان کے پاس نہیں خوف کس چیز کا ہے یہ آپ کو ایک اور پانامہ نظر آئے گا اور اس میں کیا ہے اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے جو یہودی لووی کا سیگل فنڈنگ سامنے آ جائی گی نمبر ٹو جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیا بنائی گئی وہ سامنے آ جائی گی انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پر استعمال کیا وہ چیزیں سامنے آ جائی گی پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فرنٹ کمپنی سے الیکشن کمپنی کیلئے پیسے لئے وہ چیزیں سامنے آ جائی گی ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا جو زرداری کو باہر سے فرنٹ کمپنی سے ان کے الیکشن کمپنی کیلئے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ فیصلہ بھی ہے اس میں ایک اور چیز کہ جالی ایکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپنی پی جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ نہیں پھر بعد میں پتا چلا تھا جالی ایکاؤنٹس سے کہ ان کے سفری اخراجات ان کے کھانے ان کے تمام چیزیں فیک ایکاؤنٹس سے جمع ہو رہی تھی ان چیزوں کا ان کو خوف ہے اس وقت سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے میں اب اصل ایشو کی اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح معایہ کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں ٹی وی ٹی وی کہہ رہے ہیں سارا دن لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہیں اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی پچھلے چار مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا اور پھر میں آپ کے طرف پاس وہ گریٹر گیم پلین جس کا میں دو تین دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں نویمبر میں ایکاریمیس کی ریپورٹ آتی ہے انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا اکتوبر میں فرم پالیسی کے حوالے کی ریپورٹ آتی ہے فینسن کی ریپورٹ آتی ہے دسمبر دوہزار بیس میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب تھی اس کی ریپورٹ آتی ہے نو دسمبر کو ارناب گیٹ ارناب گو سوامی والا ابھی جو پلواما ڈراما کہ انڈیا نہ کس طرح پلواما کا ڈراما رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پر ڈالا وہ آتی ہے پندرہ جنوری کو اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر گیارہ پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے وہ ریپورٹ آتی ہے لیکن اس کے اوپر یہاں پہ سب ایک سرخی تو بن جاتی ہے لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہومن رائٹس وائلیشن کی کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصا پاکستان کے اندر دنشتگردی کروا رہا ہے کس طرح وہ جھوٹ پیلا رہا ہے کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس سے پہلی اگر سپتمبر میں میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی آپ کے سامنے داکومنٹی ویڈوز بھی پیش کیے تھے لیکن آپ تو ایکارمیسٹ کہہ رہے ہیں ایو ڈس انفو لیب کہہ رہے ہیں فنسن کہہ رہے ہیں فارم پولیسی میکزین کہہ رہے ہیں یوکی کے پارلیمنٹیلز کہہ رہے ہیں ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی اداری اور پاکستان کے پاس بہترین فوج انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے دنیا نے ابنندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی انڈیا جو انتشار پیلانی کی کوشش کر رہا ہے نمبر ایک جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریس پیلانی کی کوشش کر رہا ہے نمبر ایک اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ عجد دول کے بیانات اور عجد دل ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات پھر ان کے جو دنیا کے اندر ریپورٹس پبلش ہوئی سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا کلبوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا بہت ساری ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پیلانی کی کوشش کر رہا ہے کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میری اب ان جو ماتوسو بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چل سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوٹ کروں گا چل اہم نکات کے ساتھ نمبر ایک ہے کہ ای ایو ڈس انفو کی رپورٹ پھڑی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈنٹیز فیک انجیوز اس طرح مختلف میڈیا آؤٹڈیٹس سات سو پچاس سے زیادہ ویب سائٹس اس کے ساتھ نیوز چینلز ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹ پیلا رہا ہے ای ایو ڈس انفو کی رپورٹ پڑی ہے اور پھر بیس ستمبر سے آج کے دن تک پی ڈی ایم کے سٹیلز سے دے جانے والے بیانیات خود سنیے اور خود پڑی ہے کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے نمبر ون نمبر ٹوٹ حال ہی میں شائع ہونی والی کتاب عجد دول کے بیانات یا عجد دول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلین یہ دیکھئے اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسو آپ کو وہ ویڈو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے وہ دیکھئے اور پھر آزاد بلجستان کا نعرہ مزارق قائد کی بے حرمتی کراچی میں اردو زبان والوں کی اختلاف زہر اگلنا پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تظلیل کرنا قیبر پختنخواہ جا کے لڑا اور برکا نعرہ لگانا کس کی سوچ کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنائے گیا ان دونوں کو اکٹے پڑی ہے تیسرا انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرامنیسٹر اور پاکستان کی اداری تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کے تیاری گرائی گئے اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کمپینٹی آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچتی ایک ہی آوازتی ایک ہی بیانیا تھا وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی اس کو دیکھئے پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانی کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پس کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی نمبر چار اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ سب ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں بلکہ یہ سوال پوچھیں گے بینسی تھی پاکستان ہی ہمیں پوچھنا ہے نمبر چار نواز شریف کی میں بار ہا ذکر کر رہا ہوں لاویس سے ملاقاتوں کی نواز شریف سابق نہ اہل وزیر اعظم سرٹیفائیڈ چور ڈاکو سرٹیفائیڈ اشتہاری اس کی لندن میں لاویس سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور اس کے دو ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرفت کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا یہ دو نقاتیں ان دو نقات کو دیکھی ہے اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلین کو دیکھی ہے کیوں مماسیلت ہے کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے میرا ایک اور سوال مولانا عجد دول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلین کی کہ پاکستان کے اندر انتشار اور وہ کیا کہتے ہیں یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے عجد دول نے کیا کہا گریٹر گیم پلین کیا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندیو کے حوالے سے سند کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ خیبر پختنخواہ کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا یہ ان کی گریٹر ان کا گریٹر گیم پلین ہے اب اس گریٹر گیم پلین کو دیکھ لیجئے عجد دول کے کردار کو دیکھ لیجئے مولانا پزدر رحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے مولانا پزدر رحمان کی ملاقات کیوں ہوئی کس حوالے سے ہوئی اور کن نکات پر بحث ہوئی یہ سوال آپ نے کرنا ہے پھر ایک اور چیز زم شدہ ازلا پھر اسی گیم پلین کو دیکھ لیجئے زم شدہ ازلا سابقہ فاتح اور جب انزمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا فضل رحمان کیوں کر رہا تھا میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں کس بیرون ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کیلئے ایک اور سوال اجمل قادری کا تعلق کس جمعات سے ہیں کس جمعات سے اجمل قادری کا تعلق اسی کی جمعات سے ہیں حکومت کس کی ہے نواز شریف کی وفت کدھر بیجا جا رہا ہے اسرائیل کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کی دیکھ لیجئے آپ دنیا میں ہر کئی جا سکتے ہیں اسرائیل آپ نہیں جا سکتے اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا اور عمران خان نے تو اس میں عقیدی کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا فلسطین کی بات کرنی ہے فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے آپ نے وہ بیانات بارہا سنے اور انٹرنیشنل فورنس پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے آپ نے خود یوئن کی سپیر سنی ہوگی تو اجمل قادری کا تعلق کس جمعات سے اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل پہ جا اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی کہ جی ایٹی جب بنی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک تو لابیس سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجیے پچھلے حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی یاد ہے آپ کو یاد ہے آپ کو میں سوال کر رہا ہوں کوشش کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم ہم سم مسلمانے ختم نبوت کے عقیدے پر ہمارا ایمان ہے وہ نہیں ہونے دیا لیکن وہ کوشش دیکھ لیجیے لابیس سے ملاقاتیں دیکھ لیجیے پھر یہ گریٹر گیم پلین میں ان کا کردار دیکھ لیجیے اور جی ایٹی ریپورٹ پڑی ہے حسن نواز کے حوالے سے اور عرشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھے تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے جو حسن نواز کی کمنی ہے اس میں دو حصہ دار ایک کمنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے نمبر ٹو یہودیوں کے ایک اور کمنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے کہ سیکرٹریز ہے حسن نواز کی کمنی شراکت دارے ان کی ڈیویڈ پر انڈیس سو چورانمے سے دوہزار گیارہ تک ٹیمپل یہ جو کمنی ہے اس کا مالک تھا باربرا ایک اور کردار ہے جو کی اسرائیلی ہے عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈیلٹی کمپین ہے اس کے نصیب ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے اور ان کی کمنیوں اس کی میزی کر کر رہا ہوں جو ان کی کمنیوں میں ڈائریکٹر جائے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے ہیں باقی کام کرتے ہیں ساتھ ارگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمنیوں میں کام کر رہے ہیں شراکت دار ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ وہاں پہ یہودیوں کیلئے پوری دنیا کے اندر مہم چڑھاتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبدالباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے سابزادوں کے فون آتے تھے کہ سجن جندار کو ویزہ جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزہ جاری کر دے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکٹری نے خود بیان دیا میں نے ہی کہہ رہا اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کے طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے انڈیا اور یہ جو لوبی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا کیا یہی وجہ ہے تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فورن پولیسی کے آج ریپورٹ آ رہی ہے ایو ڈس انفو کی ریپورٹ آ رہی ہے ایکانومیسٹ کی ریپورٹ آ رہی ہے ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گئے لیکن یہ تو تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا پندرہ سال سے تھا ہماری داروں نے ہمیشہ سے ان کے مہم جوئی کو ان کے ناپاک ازائم کو خات میں ملایا لیکن اگر پندرہ سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی سوال پوچھئے فرق ہے فرق یہ کہ آج عمران خان ملکہ وزیراعظم ہے عمران خان کا کوئی پانامہ اقامہ نہیں ہے عمران خان کے کوئی ایس کمپنیا نہیں ہے جس میں یہودش شریک ہو جس کے ڈائریکٹر یہودی ہو عمران خان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے اسرائیل سے اس کے لئے تعلقات رکھے عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے عمران خان جنگ لڑ رہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی جو عمران خان نے کمیٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا کیوں چوان سال تک یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کی اوپر بحث نہیں ہوئی سوال پوچھیں ہم سوال پوچھیں گے چوان سال تک اس نے بحث نہیں ہوئی کہ آپ کی باہر جہدادہ بنا رہے تھے آپ ان سے تعلقات استوار کر رہے تھے آپ کا پانامہ بھی تھا اقامہ بھی تھا آپ ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ تھے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ عبدالباسد صاحب جو انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر تھے اس نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آتا تھا کس کا حسن اور حسین کا کہ فلا فلا کو ویزہ جاری کر دو اس کی ثبوت کیا ہے کیا سب نے سجن جندار کو آپ نے بغیر ویزہ کے پاکستان آتی نہیں دیکھا کیا مری میں ان کی ملاقاتوں کے بعد جب آپ نے میڈیا نے سوال پوچھا تو یہی صاحبزادی اور نواز شریف نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس دو ظاہری تعلقات ہیں کیا آپ نے نوازیوں کے شادے پہ مودے کو بلاتے نہیں دیکھا کیا آپ نے برکہ دت کی کتاب نہیں پڑی کہ کس طرح کٹمنڈوں میں سب سے چھپ کے مودی سی ملاقات ہوتی ہیں ان کی کیا آپ نے وہ نہیں پڑی کیا آپ نے حریت رہنماؤں کی وہ فریاد نہیں سنی حریت رہنماؤں کشمیر کے حریت رہنماؤں ملاقات کرتا ہے لیکن حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے لیکن جب عمران خان آتا ہے تو کشمیر کا سفیر بن جاتا ہے جب عمران خان آتا ہے اور یو این کے اندر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہر پاکستانی کو ہم پاکستانی ہمیشہ سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ پرچی لے کے جاتے تھے جھکے سر ہوتے تھے باہر کا ربارے انٹلس ہوتے تھے آنکوں میں آنکیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے کلبوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا آپ اس کا نام لیتے ہیں وہ شرماتے تھے کیوں نہیں کہ آپ نے پاکستانیوں کو مار رہے تھے ہمارے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائی کر رہے تھے ہم نے سات ہزار سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار اہلکار شہید ہوئے اسی ہزار ہمارے پاکستانی بائی شہید ہوئے آپ خاموشتے اس لئے خاموشتے کہ آپ کے یہ انٹرسٹ دے اور عمران خان جب ایا کنابدو ایا کناستین سے یو این میں سپیچ کا آغاز کرتے ہیں ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ختم نبوت کے قانون میں تو آپ نے ترمیم کی کوشش کی عمران خان نے دنیا کو آئی نہ دکایا کہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان نے پوری دنیا کو آگاہ کیا کس طرح یورپ اربحہ مسلمانوں کی دلازاری کرتا ہے ازاری رائے کی آزادی کے نام پہ عمران خان نے وہ دنیا کے سامنے رکھا عمران خان نے فلسطین کا ذکر کیا عمران خان کشمیر کے سفیر بنے نصب یہ بلکہ آپ خیبر پختنخواہ میں جب ہماری حکومت بنی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کورس کا سلیبس کا حصہ بنایا ہم نے تمام سکولوں میں نماز کے بعد استاد اور سٹورنٹس اکٹے نماز کے آدائی دیوان پہ شروع ہوئیں ہم نے وہاں پہ جتنے قانون ساجی کے ہم نے قرآن مجید کا تفسیرہ اور ترجمہ دسویں جماعت تک لازم کر دیا ہم نے تمام جو امام ہے ہمارے مساجد کے ان کے لئے وظیفہ کیونکہ استاد کو تنخواہ ملتی ہے امام مسجد کو کیوں کچھ نہیں ملتا اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی حال میں آپ کو وہ پتہ ہے یہ بھی چیزیں ساتھ میں کی لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے سجن جندال سے تعلقات مودی سے تعلقات آپ کے بغیر ویزہ کے ان کو بلانا ان کے لئے فون کرنا ان سے کاروباری انٹرسٹ کرنا یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے امران خان کشمیر کی بھی سفیر بنے امران خان فلسطین کی بھی سفیر بنے امران خان نے مسلمانوں کے جذبات دنیا تک بھی پہنچائے اور ایسی نمائندگی کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باہر کوئی کمپنی کوئی جائیداد نہیں امران خان نے جتنا کچھ دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ سب پاکستان میں موجود ہے ایک ایسا وزیرازم جس کا کوئی کیم آفیس نہیں ایک ایسا وزیرازم جو وزیرازم ہاؤس کے آریشان مہن میں نہیں رہتا تو وہ بات کر سکتا ہے اس کے اندر خود ہی ہے اور آپ نے یہ تمام چیزیں کی میں امید کرتا ہوں آپ یہ سوال پوچھیں گے اور میں نے پہلی بھی کہا تھا جنگ بہت بڑی ہے جنگ بہت بڑی ہے اور جو کردار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ مہرے ہیں تو سوال میں نہیں رکھے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ بھی پوچھیں گے ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے اس کے جواب بھی ڈھونڈے جائیں گے انشاءاللہ دشمن کو جس طرح ہر محاصل پر شکست ہوئی اس طرح ان کو شکست فاش کریں گے پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا پاکستان انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں ترقی کرتا رہے گا پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے گا امران خان اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کے فلسطین کے سفیر بن کے دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے اور کسی کو اچھا لگے برا لگے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ریاست خطم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا بلیف ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے دنیا کے سامنے امران خان یہ مقدمہ رکھتے رہیں گے یہ بات کرتے رہیں گے میں نے آپ سے ان کے بڑھوچستان جلسے سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ویڈوز رکھے تھے ان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگے اور پاک افغانس جو بھار لگی ہے اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اکار پیگنی کی وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر ایک گھنٹے کے اندر اس کو ست ثابت کر دیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایو ڈیس انفو لیپ کی رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہ گریٹر گیم پلین ہے نواز شریف کی تو سمجھ میں آتی ہے فضل رحمان کی ملاقاتوں کی سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر کوئی نادانی میں بھی یہ بیانات دیکھے اور اس کا حصہ بن کے نادانی میں بھی کچھ کر رہا ہے تو ان کے بتانے کیلئے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور وہ تمام حقائق ایو ڈیس انفو لیپ کی رپورٹ میں سامنے آگئے آپ سب کا بہت شکریہ یہ سوال آپ بھی پوچھئے اور ضرور کیجئے اور اجمل قادری کا آپ نے مولانا فضل رحمان سے میری ریکویسٹ ہے میں ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں میں تو پوچھوں گا کہ کس طرح وفت بیجا کیا تھا اس رائی کیا یہ جو جی ایٹی رپورٹ میں چیزیں آئی تھی یہی آپ کے تعلقات تھے اور یہی آپ کے انٹرسٹ تھے شکریہ سر آپ کو اچھلک آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے معنی ٹریلز بھی آپ کے پاس آجاتی ہیں جب سے بیلے چیزیں جو کرنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آجاتی ہیں یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم نے پیپلز کارٹی بازارتہ طور پر پی ڈی ایم چلائی کی قابل تیار کرے گی اس کی کوئی انفرمیشن آت باس ہے یعنی نمبر دو آپ نے ایک موٹس لیا کہ وہ مواصلات کی منسٹری سے کہ موٹر بے میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے نوملی کے دور میں اس کے بعد سب ایک رپورٹ جانے پروہا رہے ہیں اس بات کی یقیت آنی ہے آج عوام کر رہا ہے کہ اس میں برشمول سیاسی لوگ اور بیلوکریٹس جو جو بھی شامل ہیں ان سب کے نام منزلی آپ کے لئے ہیں میں تو اسی پر فوکس رہنا چاہتا تھا کیونکہ جب سوال اس سے ہٹ کر آ جائے تو پوری بحث آپ کی چلی جاتی ہے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایشو بہت اہم ہے اور آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے میں ریکویسٹل کر سکتا ہوں آپ کو میں جواب دے رہتا ہوں ایک یہ کہ پی ڈی ایم بنا کیوں تھا یہ این ارو ہے جب تک یہ ان کے انٹرسٹ ہے وہ ساتھ ہے جب یہ انٹرسٹ نہیں ہوں گے الگ الگ ہو جائیں گے میں سر عرض کو سنن لینا سوال ہوا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا آپ نے سوال کیا ایک تو برادشیٹ جو دوسرا پانامہ آیا اور اس میں ایک سو ساٹھ میلین ڈالر کی پیشاوٹ لاہور موٹر اسلامباد لاہور موٹر ویہ کے حوالے سے نواز شریف نے کمیشن گیا اصل میں برادشیٹ یہ پانامہ ایک اور ہے پہلے مٹائیہ تقسیم کر رہے تھے اب ان کو سمجھ نہیں آرے کیسے ان سے ہٹیں اس میں مواصلات کے حوالے سے بھی بات ہے اور اس میں سو ساٹھ میلین ڈالر ایک موٹر ویہ میں کیک بیک لینے کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے ریپورٹ منگوا لی اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ چاہے وہ سیاسی لوگوں چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں میں آپ کو پہلے سو دن اور پھر ایک سال کا اگر بتا دوں تو اس میں بیوروکریٹس جو تھے ان کے بھی نام سامنے لائی تھے اور ان کے اوپر ایکشن بھی ہوا تھا نمبر ٹو بیس عرب کی آج کی دن تک مواصلات کی وزارت نے ریکوری کی ہے ٹھیک نمبر تین کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیاسی لوگ تھے سیاسی لوگ تو کم از کم یہاں پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اور کیوی تھی جن کے نام آئے تھے اور جو بیوروکریٹس تھے وہ اپنے کیسز ہی لڑنے لگے تو یہ فرق تھا سترہ کیسز اس وقت بھی نیپ اور ایف آئی اے کے پاس مواصلات کے وزارت کی جو تھے وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کیا نتیجہ ہے اس کا جناب میں تو اپنی قوم کے پیسی کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوں اس لئے میں ای بیڈنگ اور ای ٹینڈرنگ پہ چلا گیا میں ذمہ دار ہوں اپنے رائٹ اپ وے کی اس لئے میں جی آئی ایس میپن کے اوپر چلا گیا اس سے فائدہ کیا ہوا پچاس عرب کاپ کا ریوین اوپڑ گیا میں نے کہا کہ بات کیا اور چلی جائے گا آپ سوال اس پر فوکس کر رہے ہیں ہوا کیا نیپ کے اندر کیس کا وہ نیپ بہتر بتا سکتی ہے ہاں ایک چیز میں آج یہاں پہ کہوں وہ میں نے سنا کہ وہ جو احسن اقبال ہے وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے حوالی سے بھی سوال پوچھے تھے آپ ذرا پوچھئے اس سے کہ آپ نے ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا تھا مجھے میں نے آپ کا جواب بھی دیا ساتھ میں ریکارڈ بھی دیا ریکارڈ کے ساتھ اس سے سوال پوچھے عدالت سے بات کیا آگے وہ تو کل ہی آپ کے مجیب شامی کا پروگرام دیکھ لیجئے وہ تو پاکستانی تھے جھوٹ تھا جس طرح اس کی لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدہ نہیں تھی سامنے آگئی اسی طرح کا وہ بیان تھا ہماری سیاست میں دو جو ہے نا جو یہ دو بچے ہیں ان کے بچے یہ تفریق کا سامان ہے انجائی کرے سے سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے لئے بڑوچھی جو ہے وہ پناہوں چھو ہے حکومت کے لئے جن کو این آر او دیا گیا ہے جنہوں نے لیا این آر او ان کے کلاب یہ حساب ہوگا اس کے حوالے سے یہی تمام چیزیں دیکھنے کے لئے ٹی او آرز آپ پڑی ہے اس کی اس کے سامنے آپ کے تمام چیزیں آ جائے گی تین رکنی کومیٹی بنی ہے ہماری انفارمیشن منسٹر شیبری فراز صاحب فوات چودری صاحب اور شیری مزاری صاحبہ اور وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے چونکہ میں تین ریکن صاحب کے احتساق کی جو سوچ ہے یا نعرہ نہیں ہے ہماری لئے یہ ایمان کی حد تک ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں جو میری وزارت کے حوالے سے تھا میں نے ریپورٹ اور فیصلہ لے لیا اور پہلے دن اس کے حوالے سے ریپورٹ منگوا لی اور آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے ایک بات تو تیرا ہوئی کہ آپ نے کہا یہ تو بات ہے اینا رو نہیں دینا دوسرا بھی یہ بتایا کہ جو اتنا ان کے اوپر جو تفصیل آپ نے ساری بتائی ہے کہ اتنی مدرمانی نانٹرین کے حوالے سے یعنی زہدادوں کے حوالے سے ساری آج نہیں بتایا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں کہ ان کو سمپ نہیں کر رہے ہیں مطلب ہے کہ آپ بتا تو نہیں مطلب یہ ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مطلب حصول کیا ہوگا دیکھیں ایک چیز ہے پہلے میں بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی گریفتار ہو جائے تو حکومت سے سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو بھی گریفتار ہو جائے اس کو عمران خان کے اوپر تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے حکومت کا کیا کام ہوتا ہے فرق کیا ہے باقی حکومتوں میں اور آج کی حکومت میں اداری اپنا کام کر رہے ہیں نیب کا کام ہے احتساب کرنا انصاف کی اداروں کا کام ہے انصاف مہیا کرنا حکومت کا کام ہے چیکن بیننس رکھنا حکومت کا کام ہے کہ ریکارڈ آج نہیں جلتا کل ریکارڈ جلتا تھا آپ کو یاد ہے شہباز شریف کا جو بھی کیس جلتا تھا ریکارڈ جل گیا آج فلاکہ ریکارڈ جل گیا آج ریکارڈ نہیں جلتا آج جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ریکارڈ مہیا کیا جاتا ہے موجودہ حکومت کے پاس جو اختیارات تھے چاہے وہ پنجاب کے آپ جو انٹی کرپشن کے حوالے سے ان کی اقدامات تھے تین سو ستاسی عرب سے زائد میرے خیال سے انہوں نے ریکارڈی اس وقت کی ہے وہ ریپورٹ آپ کے سامنے آگئی تھی وزارت مواصلات نے سپیشل آجٹ کی طرور آجٹ کی طرور بیس عرب کی ریکارڈی کی ہے باقی آپ اس طرح وزارتوں کا اندازہ لگائیں تو جو باقی کیسی جائے جس کو نیب دیکھ رہی ہے نیب اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے حکومت شفافیت کی اوپر یقین رکھتی ہے حکومت یقین رکھتی ہے کہ جنہوں نے یہ ماضی میں انعرو بھی ہوئی تھے غلط تھا یہ انعرو حمل ہی دیں گے اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان میں شفافیت آئی گی اور صحیح معنوم احتساب ہوگا پاکستان میں شفافیت آئی گیا دیکھیں ایک تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پوری ملک کے سامنے قوم کے سامنے ہی مطالبہ کر دیا ٹھیک ہے اب جب فنڈنگ کا لفظ آپ استعمال کرتے تو اس کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگائی ہے وجہ وجہ یہ کہ سفتمبر میں فیصلہ ان کے حوالے سے آئے تھا یہ تو ایک ہے نا میڈیا کے اندر ہم شور کتنا مچارے اور سوال کیا کر رہے ہیں ایک ہے فیصلہ اور فیٹ میرے پاس تو فیصلہ ہے میرے پاس تو فیٹس ہے اس میں یہ فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جواب نہیں دی ریکارڈ نہیں دیا یہ نہیں کہا تحریکن صاحب کا انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا تحریکن صاحب نے چالیس ہزار پاکستانیوں کا محبیوتن پاکستانیوں کا ڈیٹا دیا یہ ایک ہزار کا دے سکتے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک جماعت ایسی آئی عمران خان کی مقبولت اور تحریکن صاحب سے لوگوں کی محبت کہ فنڈ ریزنگ ایونٹس ہونا شروع ہو گئے یہ کبھی پہلے تھا سوال جواب انہوں نے دینے تھے رسیدیں انہوں نے دینے تھی انہوں نے رسیدیں دینے کی بجائے وہی کیا کہ قومی سمبلی میں یہ این ارو مانگا نہیں ملا احتجاج کیا الیکشن کمیشن نے ان سے یہ مانگا نہیں ملا احتجاج کیا اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی بلکل اس حوالے سے پرام منسٹر صاحب نے کمیٹی بھی بنائی اور کمیٹی نے اس کے اوپر کام کا آغاز بھی کیا اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نصب یہاں پہ فیک میڈیا آوٹریٹس تھے فیک آئیڈنٹیٹیز تھے لیکن انجیوز بھی تھے تو ایک وہ اور اس کے ساتھ انجیوز کے ساتھ ساتھ ان کو فنڈنگ کاسی مل رہی تھی کس پرپس کیوں مل رہی تھی کیوں مل رہی تھی میں ایو ڈیس ان کو لیپ کی بات کر رہا ہوں اوہرال اس کو جنرل انجیوز کی طرف منت لے کیجئے گا اور تیسرا کہ اس میں جو پاکستان کے اندر سے اسی پروپیگنڈے کو اسی جھوٹ کو پیلانے میں کون مددگار تھا مواد کون پروائیڈ کر رہا تھا جھوٹی خبریں کان سے جنریٹ ہوتی تھی اس کو کس طرح سریواستہ گروپ اور وہ ساتھ سو پچاس میڈیا آوٹلیٹس ویب سائٹس وہ انجیوز کس طرح پیلاتی تھی سیمپر سی چیزیں ایو ڈیس ان فو کو آپ ذرا خود پڑھئیے پلیز اس میں جو بلوچستان اور پختونوں کے حوالے سے جو برسلز میں جو آپ لندن میں نیو یارک میں پروٹیسٹ دیکھتے تھے اور آپ کبھی کبھار خود سے سوال کرتے تھے جب آپ دیکھتے ہیں تصویر ہے کیا یہ تو پاکستانی شکل سے نہیں نظر آرہی تو یہ کیا پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو یہ جو نعرہ لگا سٹیٹس ہیں ان کے اور وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا یہ اسی طرح فیک انجیوز تھے وہی لوگ کر رہے تھے انڈیا کر رہا تھا انڈیا فیسلیٹیٹ کر رہا تھا تو اس کے اوپر برکل پرمیریسٹر صاحب نے ایکشن لیا ہے میرے خواہ سے جلدی فوران آفیس اور نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام اس کے آقاق رکھیں گے تینک یو سر آپ لوگ